اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کی یہ مکی صورت ہے ہی جو مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کا نام والے سے اس لیے رکھا کہ ظاہر ہے کہ پہلا ورڈ جو ہے والعصر یعنی عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی پہلے ہی کلمے سے اس کا نام متعین فرما دیا اور عصر کہتے ہیں زمانے کو تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی والعصر کہے کہ والعصر قسم زمانے کی تو یہ زمانہ شب و روز جب ہم گزارتے ہیں جس زمانے میں ہم کامیابی چاہتے ہیں اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی اس صورت میں جو نقصان آزم کا ذکر ہے خسران آزم کا ذکر ہے یعنی ایک بہت بڑا نقصان اور ایسا بڑا نقصان ہے کہ جو دنیا کے در انسان سے ایمان و اتمنان چین لیتا ہے اور آخرت کے اندر جو انسان کو ناکامی اور نیران کا مستق بنا دیتا ہے نیران سے مراد نار یعنی نار جہنم کا مستق بنا دیتا ہے یہ اتنا بڑا نقصان اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں فرمایا اور عجیب بات یہ کہ اس مختصر صورت میں ایسا مضمون اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی جیسا فقی اور محدث یہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ جو اس صورت والعصر کی اس مضمون اور حقیقت پر عمل کر لے تو اس کی پوری زندگی کے لئے کافی ہے یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی دریاب و کوزہ گویا کہ کوزے میں دریاب بند کر دیا ایسے مختصر صورت میں اتنا عظیم مضمون بیان کر دیا یقین ہے اور کہہ دیا والعصر قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر کہ بیشک انسان خسار و نقصان میں ہے گویا کہ کوئی بھی انسان خسران و نقصان سے بچا وہ نہیں ہے گویا کہ ڈوبا وہ نقصان میں لیکن فرمایا اگر چار صفات ذکر فرمائیں کہ یہ چار صفات جن کے اندر ہیں وہ صرف نقصان سے بچے ہیں وہ کون ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور انہوں نے عمال صالحہ کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَق اور حق بات کی ایک دوسرے کو انہوں نے تلقین کی وَتَوَاسُوا بِالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وسیعت کی فرمایا کہ یہ چار صفات یہ ہے کامیابی کی دلیل ورنہ نقصان ہی نقصان ہے ایمان ہونا چاہیے دوسرا عمل بے صالح ہونا چاہیے اور تیسرا فرمائے تواسی بِالحق ہونا چاہیے اور تواسی بِصبر ہونا چاہیے یہ چار صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو بھلے وہ دنیا میں بظاہر مفلس ہو چھال کے جوتے اور پیون لگے کپڑے پہن رہا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا بھرپور کامیاب ہے لیکن اگر یہ چار اصحاب کسی کے پاس نہیں ہیں تو بھلے وہ دنیا کے اندر سونے کے پہاڑ اس کے پاس ہوں اور سونے چاندی کی انٹوں پر چلتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ خوصنار نقصان کے اندر ہے یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائی اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوانوالعالی مجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور جب جدا ہونے لگتے تھے تو ایک دوسرے کو اس وقت ضرور سناتے تھے تاکہ وہ ریمائنڈر ہو جائے ریمائنڈر ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں شب و روز کی دنیا میں اور جس زمانے میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی زمانے کی قسم کھا کہ اللہ نے کامیابی کا راستہ بتایا تو ریمائنڈ کر دیتے تھے کہ ابھی اس راستے سے نہیں ہٹنا تو گوئے کہ تواسی بالحق بھی ہو گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تواسی بالحق جب حق پر عمل کرو گے تو مسائب بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گی تو تواسی بھی صبر بھی ہے پھر صبر تعمل سے ڈٹے رہنا وقتی پریشانی ہوگی اللہ تبارک و تعالی آخر میں تمہیں کامیاب کر دیں گے یہ حقیقت سے میں تو اس لئے عام معمول میں بھی ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی محفلوں میں اپنے دوستوں میں ملاقات کریں جب جدا ہونے لگیں یہ دوسرے کو صلو وصل زنا دیا کریں اس میں یہ حقیقت مضمون کی تلقین ہو جائے گی اور اللہ ہماری ایمان میں اضافیہ الگ کریں گے یہ اس میں حقیقت بیان ہوئی ہے موسیقا